ایٹ منس کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا بیبی اور آٹھ مہینے کے بچے کا مساج کیسے کرنا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہر مہینے میں فیزیشن سے سیجیشنز لیتی ہوں محمد کے مساج کے لیے اور ایٹ منس کے بعد کچھ سٹیپس جو ہیں وہ اس میں چینج کر دیے گئے ہیں جو کہ سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں اور کچھ ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جس سے بچے کی گروت کے اوپر اثر پڑے گا اور اس فیز میں آٹھ ماہ کا بچہ کرولنگ بھی سٹارٹ کرتا ہے بیٹھنا چلنا اور اس لحاظ سے اس میں کچھ سٹیپس ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ بچوں کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گے کوکونٹ آئل سے مساج سٹارٹ کریں گے اور شیسٹ سے مساج سٹارٹ کریں گے آئل سپریڈ کر کے آوٹوٹ پوزیشن میں مساج کرنا ہے یہ نورمل سٹیپ ہے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں اور اس طرح سے بازو کو ساتھ جوڑ کے اور آوٹوٹ پوزیشن میں نیچے تک مساج کرنا ہے یہ جو بازو ہے نا بیبی کی اس کو ہم نے باہر کی طرف آوٹوٹ پوزیشن میں تھوڑا سا کھینچ کے مساج کرنا ہے اس سے جو جوائنٹس ہیں نا بیبی کے وہ ایکٹیو ہوں گے سٹرونگ ہوں گے اور کھلیں گے جیسے بچہ اپنے آپ کو تھوڑا بینٹ کر کے رکھتا ہے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتا ہے بازو کو تھوڑا سا فولڈ کر بھی پوزیشن میں رکھتا ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس پوزیشن کو تاکہ بیبی ایکٹیو ہو اس کے گروت اچھی ہو ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے چلائے ایکسرسائز کرے اور اوورال جو ہے وہ گروت بیبی کی اچھی ہو انہی بازو سے ویٹ ڈال کے بازو کے اوپر بیبی نے کرول کرنا ہوتا ہے سو اس میں جو ہے اس مساج سے بچے کی بازو بھی سٹرونگ ہوں گی بونز جوائنٹس اور ہر چیز جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوگی اور اس طرح ہاتھوں کی تلیوں کا مساج کریں گے فرنٹ سائٹ سے اور ساتھ ساتھ تھوڑی اوپر نیچے اور رائٹ لیف پوزیشن میں بازو کی ایکسرسائز کرواتے رہیں گے ایک بازو کے اوپر ایک ٹائم میں آپ نے کام کرنا ہے پھر نیکس جو ہے وہ سٹیپ دوسری بازو کے اوپر اپلائی کریں گے اسی طرح سے جو ہے وہ سیکنڈ والی بازو کو بھی مساج دے دیں گے اب اس مساج میں ایٹ منت کے بعد کیا ہوتا ہے بیلی مساج جو ہے وہ کافی کم رہ جاتا ہے کافی تھوڑا بہت کرنا ہے بس آپ نے بہت زیادہ نہیں شروع میں بیلی مساج کے بہت سارے سٹیپس ہوتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بیلی سکس منت کا ہے یا فور منت کا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے تو اس میں دو تین طرح کے بیلی مساج آتے ہیں جو میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوئے ہیں تک پیدا ہونے سے لے کے چھے سے سات مہینے تک بچوں کو کولک کا ایشو آ جاتا ہے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے ہم بیلی مساج بہت زیادہ کیا کرتے تھے اب آٹھ ماہ کے بچہ جب ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر گیس کا ایشو بہت کم رہ جاتا ہے کھانا شنہ کھلا کے بچے کو ڈکار دلانا بھی ضروری نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے بچہ موو کرنے لگ جاتے تو خود بہ خود ہی اس کا کھانا ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے اس طرح پہ دونوں بازو کی ایکسرسائزز کروا دیں گے اوپر نیچے اور رائٹ لیف پوزیشن میں پہلے سنگل سنگل کروائیں گے اور پھر دونوں کو اکٹھا پکڑ کے اس طرح سے کروا دیں گے سو اب اس فیز میں بیبیز کی ایکٹیوٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں پہلے اور طرح کے مسئلے ہوتے ہیں بچے کے آنورڈز اور طرح کے مسئلے ہوتے ہیں سو ابھی جو اس فیز میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیبی ہمارا تھک جاتا ہے مومنٹ کرتا ہے کرولنگ کرتا ہے ایدھر ادھر گھومتا ہے بھاگتا ہے سو اس پوزیشن میں بچہ تھک جاتا ہے سو ایٹ منز کا جب بیبی ہے راؤنڈ آباؤٹ کرولنگ ہے یا کرولنگ کر رہا ہے تو اس میں پھر سارے اس طرح کے مساجیز آئیں گے جس سے بچے کی تھکاوٹ دور ہو بچے کی بوڈی ریلیکس ہو اور ساتھ ساتھ اس کے جوائنٹس کھلیں اس کے جوائنٹس مزید مومنٹ کے لیے پرپیئر ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ مور ایکٹیو ہو لہٰذا ہمارا زیادہ فوکس بازوں پر اور ٹانگوں پر ہوگا لگز کا مساج بہت اچھے طریقے سے ایٹ منت میں شامل ہو جاتا ہے اور لگز کے جوائنٹس کا آؤٹورڈ پوزیشن میں اور یہ پیچھے جو مسلز ہوتے ہیں جوائنٹس کے نیچے بیک سائیڈ پر یہ والا مساج بہت اچھے طریقے سے مساج لگز کا بھی کرنا ہے اس سے بیبی جو ہے ماشاءاللہ وزید ایکٹیو ہوگا اور اس کی جو بھی تھکاوٹ ہے وہ ساری دور ہو جائے گی کچھ ماہیں پریشان ہیں کوسٹنز آتے ہیں کہ ایٹ منت کا ہمارا بیبی ہو گیا اس نے بیٹھنا شروع نہیں کیا یا اس نے کرولنگ نہیں شروع کی تو آپ یہ والے مساجز کریں مساجز کچھ لوگ کہتے ہیں مساجز سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا بیبی مساج جسٹ ایک میت ہے سو کریں یا نہ کریں ایک ہی بات ہے لیکن جب میں نے اس چیز کو مجھے بھی اتنا ایڈیا نہیں تھا ان ساری چیزوں کا لیکن جب میں نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا اور میں نے مساجز کر کے اس میں بیفور اور آفٹر چینج دیکھا تو مجھے لگا کہ مساجز آر بیسٹ اور بیبی کو مساجز ضرور ضرور دینا چاہیے سب کی اپنی جو ہے وہ ماننا ہے سب کے اپنے بلیفز ہیں تو میرا یہی بلیف ہے کہ مساجز سے بچہ ایکٹیو ہوتا ہے ہلڈی ہوتا ہے اب دیکھیں آپ مساجز سے بچے کے موٹے ہونے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بیبی ہلڈی بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پاؤں کا مساج آپ نے اس طرح سے کرنا ہے انکل کو جو ہے وہ راؤنڈ پزیشن میں اس طرح سے گول گول گھمانا ہے پہلے کلوک وائز پاؤں کے جوائنٹ کا مساج ہے آرام سے اتنا زور سے نہیں اور اتنا سلو بھی نہیں بس ایک موڈریٹ سا آپ نے اس کے اوپر زور دینا ہے اور اس کو اس طرح سے راؤنڈ پزیشن میں اور اسی طرح دوسرے پاؤں کا یہ مین مساج کا جو مین سٹیپ ہے آج کے مساج کا وہ یہی ہے ایٹ ماہ میں جب بچے کی گروت ہو رہی ہوتی ہے تو اس نے اپنے پاؤں پر وزن ڈالنا ہے اس نے کرولنگ کرنی ہے اس نے چیزوں کو پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے تو یہ چیز بچے کی بہت زیادہ سٹرانگ ہونی چاہیے تھکاوٹ اس کو نہیں ہونی چاہیے پیروں میں پیروں کی ایڈیوں میں انکلز میں اور اس طرح کے جو مساجز ہیں وہ لیگز کے ساری ایکسرسائزز بھی ساست کرواتے رہیں گے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سو یہ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے بیبی کی کیئر کا جس میں سب سے پہلے مساج آ جاتا ہے پھر اس کو نہلا دیتے ہیں پھر اس کے بعد نہلانے کے بعد پھر اس کو باڈی کو مسچرائز کر کے اور سر پہ کوئی تھوڑا بہت آئل لگا دیتے ہیں تو اس سے بیبی اتنا پیسفل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ مساج نہیں کہیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ ہاؤ ٹو میک ای بیبی پیسفل یہ بیبی کو پیسفل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے بہت ایریٹیٹڈ ہے سمجھنے آتی کہ آپ کو کہ اس کو بھوک بھی پوری ہے اس کا پیمپر بھی چینج ہے اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے اسٹرامک بھی ٹھیک ہے اس صورت میں آپ یہ سب کچھ فولو کر کے دیکھیں کچھ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہلاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بیبی ہے تین دن بعد چار دن بعد پانچ دن بعد نہلا دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کو اتنی نہیں لگتی گرمی بچوں کو ہم سے بھی زیادہ گرمی لگتی ہے ان کو ہم سے بھی زیادہ پسینہ آتا ہے اور گرمی لگنے کے علاوہ ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ نہلانا بچے کی صحت ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیکھ لیں آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بچے کو روز نہلانا بچے کی صحت ہے تو جب ہم بچے کو مساج دیں گے اس کے بعد بچے کو نہلائیں گے اور اس کے بعد پھر سے اس کو فیڈر وغیرہ دے کے لائٹ سا اس کی بوڈی کو مشرائز کر کے اور جب بچہ سوے گا نا وہ والی نیند اس کی آپ کمپیر کریں گے سمپل والی نیند سے اتنی پیسفل اس کی وہ نیند ہوگی اور جب وہ نیند سو کے بچہ اٹھے گا تو آپ کو فیل ہوگا کہ بیبی ہمارا فریش ہے کھلا کھلا سا ہے اور انشاءاللہ ویڈ دی پیسج آف ٹائم آپ کا بیبی ہلدی بھی ہوگا سو آپ یہ سارے سٹیپس فولو کر کے دیکھیں اس طرح بیک سائٹ سے بھی جوائنٹس کو مساج دے رہیوں میں آپ دیکھیں سکرین پر اس طرح فنگر ٹپس کے ساتھ تھمز کے ساتھ اور اس طرح سے پاؤں کی تلیوں کو بھی مساج دینے پاؤں کی تلیوں کو مساج دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے بوڈی کی بلڈ سرکولیشن کو یہاں سے جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہے وینز کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اس سے بچے کو اوورال ہیڈ ٹو ٹو سکون مل جاتا ہے بڑوں کے لیے بھی یہ ریکمینڈڈ ہے جب آپ کو نیند نہیں آتی جب آپ کو رات کو جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا لیٹ نائٹ تک نیند نہیں آتی تو آپ پاؤں کی تلیوں کا مساج کیا کریں کسی بھی آئیل سے جو آپ کے پاس رینڈم لی اویلی بل ہے اس میں کوئی سپیسفیکشن نہیں ہے آئیل کی تو اس سے آپ کے پیروں کو سکون ہوگا اوورال آپ کی باڈی کو اوپر تک سکون ہوگا سو یہ ایک چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ سجیشنز ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں بینگ یوٹیوب فیملی تو کسی کا بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے دیکھیں محمد ماشاءاللہ سے اکٹیو ہو گیا مساج بھی نہیں کروا رہا اور بھاگا بھاگا جائے جا رہا ہے در ادر سو اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اب پکڑ کے سنبالنا اور مساج کرنا جو جو ایکٹیوٹیز کرنی چاہیے ایک بیبی کو وہ یہ کرتا ہے بیٹھنا بھی شروع ہو گیا ہے کرولنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے اور پیلوز وغیرہ کو پکڑ کے یا بیٹ کی بیک سائٹ کو پکڑ کے کھڑے ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے سو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی کیر کرنے چاہیے کہ آپ کا بچہ اون ٹائم تمام ایکٹیوٹیز کرے اور اگر نہیں کر رہا تو آپ کو ورڈ ہونا چاہیے اور اتنا پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے بلکل جو ہے وہ کیوں ایسا کیوں ہے وہ والا بیبی کر رہا ہے میرا بیبی نہیں کر رہا کمپیر نہیں کرنا آپ نے اپنے بچے کو آپ نے اپنے بچے کو سب سے پہلے فل اس کی کیر دینی ہے پھر اس کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اس سے پوچھیں اگر آپ کو ڈاکٹر تسلی دے تو پھر اٹس اوکے اور اگر آپ کے پریشان ہونے کا اور اس کے بعد محمد کو تقریباً دو سے تین گھنٹے بعد میں نہ ہلا دوں گی اور دن اس کو جو ہے وہ آن ورز سارے ایکٹیوٹیز ہوتی رہیں گی سو ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں اور اس سے مجھے دے اجازت اللہ حافظ